جی اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہو ڈیر سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹھاک ہیں میری دعا ہے کہ آپ خوش و خورب رہیں بیٹا ہمارا لیسن سکس ہے اس کا لیکچر ٹو ہے لیکچر ٹو میں اس کو کپلیٹ کریں گے چیپٹر ہمارا ہے دامین ایک شخص ایک بندہ جو اپنے آپ میں پورا ہسکتال بن گیا تھا ایک بہمی بندے کی کہانی ہے جو سمجھا کہ مجھے ساری بیماری ہیں ہم میں سے کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کبھی کبھار بہدار سے گدرتے ہیں ایک مداری بیٹھا ہوتا ہے کہتا ہے جی وہ آپ کے آپ کو یہ بیماری بھی ہے آپ کو وہ بیماری بھی ہے آپ یوں بھی ہو سکتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے آپ تمہیں تھے یاری بیماریاں ہمیں ساری ہیں اسی طرح اس بندے نے ایک پمفلٹ پڑا ایک سرکلر پڑا جگر کی بیماری کا پمفلٹ پڑا اور اسے لگا کہ یہ بیماری تو مجھے ہے پھر بہر مماریاں پڑھنا چلا گیا اور اس کے بعد اس کو لگا گیا ساری مماریاں مجھے ہیں سو آج میں نے مشکل الفاظ کے میننگز لکھے ہوئے ہیں یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اور اس کو ختم بھی کریں گے پیرہ بیٹا شروع کر رہے ہیں اپنی بکس کھول لیں جہاں سے کل ہم نے ختم کیا تھا اس سے آگے شروع کریں then I wondered میں wondered مطلب ہوتا ہے کہ thought میں نے سوچا یہاں اس کا معنی ہے میں نے سوچا اس کا معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ میں حیران ہوا how long I had to live میں کتنا سا زندہ رہوں گا I tried to examine myself میں نے اپنے آپ کو examine کرنے کی یعنی معاینہ کرنے کی ڈاکٹر خود ہی بن گیا معاینہ کرنے کی کوشش کی I felt by pulse پہلے تو اس نے نبز چیک کی I felt to examine معاینہ کرنا اس نے اپنی نبز چیک کی خود ہی اشتہار پڑا خود ہی نبز چیک کرنا شروع کر دی I could not at first find any pulse at all پہلے تو مجھے اپنی پلس محسوس ہی نہ ہوئی then all of sudden میں نے لکھا ہے all of sudden اچانک سے it starts off یہ شروع ہو گئی start off لکھا ہے شروع ہو گئی نبز اچانک چل پڑی پہلے بند تھی پھر محسوس کی نبز خود ہی چل پڑی I pulled out my watch میں نے گھڑی نکالی pulled out میں نے گھڑی نکالی کیا کیا and timed it نبز کو چیک کیا نبز کو گنا I made it 147 to the minute ایک منٹ میں 142 دفعہ 147 دفعہ sorry 47 147 to a minute ایک منٹ میں 147 دفعہ نبز دھڑکی تو واضح رہے کہ نبز انسان کی صحت وندگی چلتی ہے بہتر دفعہ ایک منٹ میں یا اسی دفعہ اس کی 147 دفعہ دھڑکی ہے جناب I tried to feel my hurt میں نے پہلے دل محسوس کیا دل پہ ہاتھ رکھا اس نے دل محسوس کیا اور دیکھیں کیا ہوا I could not feel my hurt مجھے اپنا دل محسوس ہی نہیں ہوا چکا تھا I have since been induced to come اچھا کہتا ہے کہ to the opinion میں اس رائے پر قائل ہو گیا that it must have been there all the time یہ یہی رہا ہوگا دل تو یہی ہوگا and must have been beating اور دھڑک بھی رہا ہوگا دھڑکتا بھی رہا ہوگا but I cannot account for it account for میں وضاحت نہیں کر سکتا حساب نہیں کر سکتا گننے سکتا جانچ پرکھ نہیں سکتا یہاں تھا نہیں تھا دھڑکتا تھا نہیں دھڑکتا تھا میں اس کو میں اس کی وضاحت نہیں کر سکا I patted myself all over my friend سارا اس نے اپنا فرانٹ نا کھڑکا جیسے ہم گاری نہیں کھڑکا آگے دیکھتے اس نے اپنے آپ کو سارا کھڑکا آگے دیکھا بھی کہیں کو مسئلہ تو نہیں ہے کسے کھڑکتے نہیں گیا تو وہ اس نے کھڑکا آگے دیکھا from what I call my waist up to head اپنی waist سے لے کر اس نے سر تک اپنے آپ کو کھڑکا آئی ہوں سارا کھڑکا آگے دیکھا سائڈوں بھی تھوڑا کھڑکا آگے دیکھا بھی میں ٹھیک ہوں and I went a bit round each side میں نے دونوں طرف بھی تھوڑا سائڈوں پہ گھوم گھوم کے دیکھا درہ and a little way up back تھوڑا پیچھے بھی میں نے کھڑکا آگے دیکھا اپنے آپ کو ٹھپ ٹپا کے دیکھا but I could not feel or hear anything مجھے کچھ محسوس نہ ہوا نہ میں نے کچھ سنا نہ کچھ محسوس ہوا نہ میں نے کچھ سنا تو dear students آگے بڑھتے ہیں بات کرتا ہے کہ پھر کیا ہوا but I could not feel or hear anything I tried to look at my tongue میں نے اپنی زبان دیکھنی کوش کہ سوچیں آپ زبان اس نے کیسے نکالی کیسا مزہکہ خیز لگا ہوگا یقین ہے آپ زبان پر نہیں نکال کے دیکھیں ویسے میں تو نہیں نکال رہا آپ کے سامنے بھی وہ اتنی میں بھی زبان اس نے نکالی ہوگی باہر جیسے بچپن میں ہم نکالتے تھے I stuck it out میں نے اسے باہر نکالا as far as ever it would go اتنی میں نے زبان نکالی جتنی کوئی نکال سکتا ہے and I shut one eye when ایک آنکھ بند کی ایک آنکھ بند کر لیتے ہیں آپ کے سامنے بھی ایک آنکھ بند کی اور غور سے زبان دیکھی ہم کوتنے زبان باہر نکال لے گے اس کو ایک آنکھ بند کر کے دیکھتے ہیں and try to examine it with other اور دوسری کے ساتھ میں نے اپنی زبان دوسری آنکھ کے ساتھ اس کو دیکھنا شروع کیا زبان کو I could only see the tip مجھے صرف tip نظر آئی دیکھیں اب زبان وہاں نکالیں گے غور سے دیکھیں کہ تو tip ہی نظر آئے گی نا and the only thing that I could gain from that was to feel more certain than before that I had scarlet fever سب سے زیادہ جو خیال میرے ذہن میں اور شدر کے ساتھ آیا کہ مجھے scarlet fever ہے لال بخار وہ کہتے ہیں کہ مجھے fever ہے پہلے بھی وہ لگاؤں گا ایسے تو I had walked into یہ پیرا ختم ہوا I had walked into that recording room reading room a happy healthy man میں اس reading room میں اس پڑھنے والے کمرے میں میں اس لائبرری میں اس میوزیم میں بڑا happy خوش خوش اور healthy آدمی گیا تھا لیکن اب کیا ہوا I crawled out decrepit track میں crawled بٹا کیا ہے رینگتا ہوا الفاظ کے بارے توجہ رکھیں synonym پیپر میں آتے ہیں میں رینگتا ہوا باہر آیا کیسے decrepit ریک میں مفلوکل حال decrepit ہوتا ہے feeble کمزور مفلوکل حال جس ادم توجہی کی وجہ سے بندہ مفلوکل حال ہو مجہول ہو passive سا ہو لیزی سا ہو ریک تباہ شدہ حال رینگتا ہوا باہر آیا اب کیا کرے گا بماریاں اتنی لگی رہی ہیں بھائی کو I went to a medical man میں اپنی medical man کے پاس گیا medical man کیا ہوتا ہے بھائی medical man کا مطلب ہے کہ اس کا جو ڈاکٹر تھا اس کے پاس گیا he is an old chum of mine وہ میرا chum ہے chum کیا ہوتا ہے آپ نے chum اور سنا ہو نا فلانے کا chum فلانے کا chum بھائی chum کا مطلب ہوتا ہے دوست وہ اس کا پرانا دو پرانا دوست لنگوٹی ہے یار بیلی سجن مطر اس کے پاس گیا ہے and feels وہ کیا کرتا ہے he is an old chum of mine وہ میرا دوست ہے and feels my pulse وہ میشہ پہلے کی روٹین زیادہ پہلے کرتا ہے وہ میری نبز چیک کرتا ہے looks at my tongue میری زبان دیکھتا ہے and talks about the weather اور موسن کی باتیں کرتا ہے all for nothing مفت all for nothing مفت دیکھتا ہے when I fancy a male جب میں خیال کرتا ہوں کہ میں بیمار ہوں اسے پتا ہے اب اسے بھی ڈاکٹر کوئی پتا ہوگا so I thought when I socha I would do him a good turn میں بدلہ دوں گا اس کو اب good turn ہے بدلہ دوں گا by going him to now میں اس کے پاس جا کے اس کا بدلہ چکاؤں گا کہ وہ میری چیک کرتا ہے free of cause چیک کرتا ہے اور آج میں اس کے پاس جاؤں گا اس کو free بدلہ ملے گا مجھے اتھی بماریاں ہیں مجھے چیک کرے گا اس کے پریکٹس بڑے گی what a doctor wants doctor چاہتا کیا ہے I share میں نے کہا it's practice doctor چاہتا ہے practice he shall have me اور اب وہ مجھے حاصل کرے گا کہ میں اس کے پاس جاؤں گا مجھے اس کے پاس ہونا چاہیے اس کا جو بھی آپ ترجمہ کر لیں میں اس کے پاس ہوں گا he will get more practice out of me وہ مجھ میں زیادہ practice کر لے گا than out of 1700 of your of his just your likhaz نہیں of his ordinary commonplace patients کہتا ہے وہ مجھ میں زیادہ practice کر لے گا مجھے چیک کر کے اس سے زیادہ تیاربہ ہوگا out of me than out of 1700 of his ordinary commonplace patients اس کے جو بیٹا ہی ordinary arm patients ہیں commonplace معمولی patients ہیں with only one or two disease each جن کو صرف ایک یا دو بیماری ہیں ان کو چیک کرنے سے بہتر ہے وہ مجھے چیک کرے گا اس کا تیاربہ زیادہ ہو جائے گا تو کہتا ہے کہ میں تو اس کے پاس جاؤں گا اس کو بڑا فائدہ ہوگا اور وہ جناب میرا آج بدلہ چکانے کا وقت آگیا وہ مجھے فری چیک کرتا ہے so I went straight up and saw him میں اس کے پاس سیدھا گیا اور اسے دیکھا میں اس کے پاس گیا اسے ملا straight up اور سیدھا اس پر گیا well what's the matter with you up your time dear boy میں تمہارا وقت ضائع نہیں کروں گا میرے دوست we're telling you what is the matter with me مجھے مسئلہ کیا ہے میں تمہارا وقت ضائع نہیں کروں گا life is brief زندگی بڑی مختصر ہے زندگی بڑی مختصر زوچیں زندگی اس کی مختصر ہے and you might pass away before I had finished pass away مر جانا اور کہہ رہا ڈاکٹر کو کہ ہو سکتا ہے میں اپنی بیماریاں گنواتا جاؤں اور میرے بیماریاں پوری ہونے سے پہلے تم مر جاؤ اندازہ بھائی صاحب بیمار خود ہیں بیماریاں دنیا کی ساری اس میں موجود ہیں اپنے آپ کو سمجھتا کہ موجود ہیں اور اس سے کہہ رہا کہ ہو سکتا ہے میری بیماریاں گنوانے سے پہلے تم پاس ہوئے تم پھڑک جاؤ تم مر جاؤ تم پٹاکہ مار جاؤ تو کہتا ہے کہ but I will tell you میں تمہیں بتاؤں گا what is not been matter with me مجھے ہے کیا نہیں اب جو جو مجھے ہے وہ تو میں بیان کر نہیں سکتا لیکن میں تمہیں صرف یہ بتاؤں گا کہ مجھے I have not got housemates مجھے گھٹنے کا درد نہیں ہے اس کو پتا ہے کہ مجھے ساری بیماریاں A to Z Zائمosis تک ساری بیماریاں ہیں گھٹنے کا درد نہیں ہے why I have not got housemates مجھے housemates کیوں نہیں ہیں I cannot tell you میں آپ کو بتا نہیں سکتا but the fact remains حقیقتیں یوں ہی ہیں that I have not got it مجھے یہ ہے نہیں everything else واقعی سب کچھ ہے however اور اگرچہ I have got مجھے جو ہو چکا ہے وہ سب مجھے ہے and I told him how I came to discover it all میں نے اسے بتایا کہ مجھے یہ پتا کیسے چلا اب اس نے یہ بھی بتا دیا کہ پتا کیسے چلا آپ ڈاکٹر کو پہلے بھی پتا ہوگا اس کا دوست بھی ہے کہ یہ بندہ وہمی ہے اور پتا چل گیا یار یہ تو سارے کہیں بک سے پڑھ کے آگیا ساری علامتیں ہیں اس کو لگتا ہے مجھے انہیں کہتے کہیں بھاگنا جائے کہتے پاچھنا جاوے کلاچھ ہولڈ مائی رسٹوں سے میری کلائی بڑی مضبوطی سے جکڑ لی then he hit می آور دا چیسٹ پھر اس نے میرے میرے چیسٹ پر زور سے گھونسا مارا یعنی میرے سینے میں زور سے مارا when I wasn't expecting it میں اس کی توقع کو نہیں کر رہا تھا cowardly thing to do بزدہ نارکت کی اس نے مجھے اس نے پنچ مار دیا I call it میں یہ ہی کہوں گا and immediately ہوتا ہے فورا immediately میں نے یہاں لکھا نہیں ہے مجھے انداز ہے کہ آپ کو پتا ہوگا immediately فورا afterwards اس کے بعد buttered me مجھے ٹکر ماری with the side of his head برسو مجھے اپنے سر سے بڑی زور سے ٹکر ماری after that he sat down پھر وہ بیٹھ گیا and wrote out a prescription پھر اس نے نسخہ لکھا اب جس طرح مریض تھا اس طرح کا ڈاکٹر اٹکٹو کر مار کے دو ترک کے سونو مار کے اللاج کر رہا ہے and he folded it up اس نے پھر وہ نسخہ تیہ کیا and gave it to me مجھے دے دیا and I put it in my pocket whenever I came to J.A.M.E.R.C.A. and went out چل پڑا I did not open it میں نے اسے کھولا نہیں وہ زندگی سے اتنا بیزار تھا کہ بیٹھا اس نے اس کو کھولا ہی دوسرے میں نسخہ کھول کے دیکھا ہی نہیں کیا لکھا ہے I took it to the nearest chemists میں نہیں nearest chemists کی shop ہوتی ہے ہمارے ہاں جو medical store ہوتے ہیں chemists کی shop کا مطلب عدویات کی دکان میں عدویات والے کے پاس گیا and handed it in میں نے اسے دے دیا the man read it میں نے اسے پڑا and then handed it back مجھے واپس کر دیا میں نے پڑیا تاکہ آپ کو سمجھ آئے آپ کی دلچسپی برقرار رہے اور دوسرا یہ پنجاب textbook ہے پنجاب سے لوگ پڑھنے اسے سنتے ہیں بڑھتے ہیں تو انہیں سمجھ آتی ہوگی تو یہ میرا بیٹا style ہے اس پہ اسے پرداشت کیجئے گا اس نے مجھے واپس کر دیا اس نے کہا he said he didn't keep it اس کے پاس یہ نہیں ہے بھئی میرے پاس یہ دوائی نہیں ہے I said میں نے کہا you are a chemist تم ایک chemist ہو بھائی تم دوائیوں والی دکان ہے تم دوائیاں بیشتے ہو نہیں ہے تمہارے پاس he said اس نے کہا I am a chemist میں دوائی بیشتا ہوں if I work اگر میں ہوتا اب I کے ساتھ بیٹا work نہیں لگتا subjunctive mode ہے جب if لگتا ہے پھر I کے ساتھ work لگتا ہے یہ پھر آپ کو وضاحت کروں گا کسی اور میں ویڈیو میں کہتا ہے اگر میں ایک cooperative store چلاتا میرا cooperative store ہوتا یہ store ہوتے ہیں cooperative جو ہمارے جانے store ہوتے ہیں وہاں cooperative store ہوتے ہیں جو امداد ابامی سے چلتے ہیں تو جیسے ہمارے پاس government کے کچھ stores کھلے ہوئے ہیں جہاں سے چیزیں سستی ملتی ہیں نام لینا چاہتا and family hotel combined میرا cooperative store ہوتا یا family hotel بھی ہوتا hotel کے ساتھ وضاحت کرتا چلوں آپ لوگ غلط اکثر بولتے ہیں restaurant جو ہوتا ہے وہ اس میں لوگ کھانا کھانے جاتے ہیں hotel جہاں ہوتا ہے وہاں لوگ ٹھہرنے کے لیے جاتے ہیں اگر میرا یہ hotel بھی ہوتا اور store بھی ہوتا i might be able to oblige you oblige میں نے لکھا ہے بیٹا اس کا مطلب ہوتا مشکور کرنا اگر میں ہو سکتا ہے میں آپ کی خدمت کر سکتا being only a chemist hemper's me صرف ایک دواب بیچنے والا ہونے کے وجہ سے it hemper's بھی مجھے یہ روکتا ہے hemper میں نہیں دکھا تھا one lb beef stick یہ نہیں ایک پاؤنڈ beef stick ہے ایک پاؤنڈ بڑا گوشت ہے every six hour چھ گھنٹے کے بعد ایک پاؤنڈ اپنے گوشت کھانا ہے ten mile walk every morning ہر صبح 10 minute کی walk کرنی ہے bed at 11 shop at night رات کو 11 بجے bed پہ جلے جانا ہے سو جانا ہے and don't stuff your head with things اپنے ذہن کو اپنے سیر کو اسی چیزوں پہ مت مھرو you don't understand جیسے تم سمجھتے نہیں جیسے تم سمجھ نہیں سکتے ان سے اپنے سر کو بھرو نہیں i followed the directions when directions اس کی follow کی with a happy result بڑا اچھا result i are speaking for myself اپنی بات کروں that my life was preserved میری زندگی بچ گئی and still going on ابھی تک چل رہی ہے بیٹا یہاں تک آپ کا سبق ہو گیا ختم یہ آپ کا جو man who was a hospital تھا یہ آپ کا chapter ختم ہو گیا ہے اور اس کو بار بار چنیں گے بار بار چنیں گے پھر آپ کو سمجھ آئے گی سمجھ آنے سے آپ کو سوالات اس پیپر میں آتے ہیں وہ سمجھ آئیں گے الفاظ کے بھی نہیں آتے ہیں وہ بھی میں نے بتا دیئے سوال میں تھوڑے سے ڈسکس کر لیتا ہوں آپ کے ساتھ پہلا سوال ہے یہ غور کیجئے گا صرف ہنٹ دوں گا تاکہ آپ کو لکھنے میں آسانی ہو مشکل نہ آئے how did Jerome come to suspect that his liver was out of water اسے کیسے پتہ چلا کہ لیور اس کا out of water تھا پہلا سوال کا پہلا حصہ یہ ہے بھائی he read a patent liver pill circular that's all he read a circular کر لیں he read 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 دوسری فہم read liver pill circular and he came to know that he was suffering from liver disease یہ کر لیں آپ اور وہ کونسی مباریاں تھی he thought he was suffering from on reading a book on treatment or disease on reading the book he came to know that he was suffering from بیماریوں کے نام لکھتے ہیں bright disease or liver problem liver disorder اور جو بیماریاں اس میں تھی یہ آپ کہہ دیں کہ he had he was suffering from all diseases except housemaids نہیں یہ بات اس کی کلیر ہو جے what was a disease he discovered he did not have he discovered that he did not have housemaids نہیں یہ اسے نہیں تھا what was he pleased to find he did not have it کیا pleased تھا no he was not pleased that because he did not have housemaids so he was not pleased پڑھا سیمپل جواب دیں لیکن جواب اس کا پورا دیں what was the first reaction his first reaction was not good he was feeling insulted why should he be an acquisition to the medical class because he had all the diseases so the doctor can check him and get good knowledge and good practice from him because he had all the diseases of the world describe his visitor to medical man he went to him he told him that he had all the diseases except house mares and the medical man buttered him punched on his chest then wrote a description description what was the description given to him by the doctor one pound beef every six hour ten mile walk every morning don't stuff your head with things you don't understand this thing clear سارا جتنا مواد ہے آپ تک پہنچ رہا ہے ڈیٹیل کے ساتھ اگر آپ کو اچھا لگتا ہے تو ضرور اس کو آپ سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو فوراں مل جائے ساتھ گھنٹی کا بٹن دبائیں سبسکرائب کریں تاکہ ویڈیوز ملتی رہے ہیں آپ کو اور بیٹا اسے اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک پہ دردر شیئر کر دیا گئے ہیں تاکہ لوگ اور بھی اس سے فائدہ اٹھائیں اور بزید ہم سے انگلیش کی کوئی پرابلم آپ کو تو ہم سے ضرور ڈسکس کریں گے اس کے ساتھ ہی آپ مجھے اپنے ٹیچر ایڈی تبسم کو اجازت دیجئے ہمارے ساتھ ہی ہمارے دوست ہیں کلک سٹوڈیو سے عمران بھائی کیمرے کے پیچھے بڑی گھر میں بیٹھے ہوئے انہیں بے اجازت دیجئے اجازت چاہتا ہوں اسلام علیکم اللہ علیکم بہت شکریہ